زندوستان پر جواری ہے وندے باترم میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان میرے دل میں ہندوستان لگتار وندے باترم میں بات ہو رہی ہے دنیا کا کبالہ کرنے والے جنگی تین تگاڑا کی امریکہ کی بات ہو چکی چین جو کی تائیوان کو گھیرے بیٹھائے اس کی بات ہو چکی اب بات ایران کی ہوگی کیونکہ ایران مہا شکتیوں کو ٹینشن دے رہا ہے چوری چھپے اپنے پرمانو کارکرم سے دنیا کو ڈرانے کی ایران کوشش کر رہا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جو رہا ہے کہ ایران پرمانو بوم بنانے سے محض چند قدم کی دوری پر ہے ایران کے پرمانو ارجا سنگٹھن کے پرمک بھی اسی بات کو لے کر دم بھر رہے ہیں تو کیا رئیسی نے پرمانو پاور والے ملک کا جو سپنا دیکھا تھا وہ پورا ہونے والا ہے کیا دنیا کو ایران سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور اس سب کے بیچ امریکہ کا آخر اس میں کیا رول رہنے والا ہے یہ بڑا سوال ہے رہیسی کا پرمانو پلان بائیڈن پریشان ایران پرمانو بوم بنائے گا دنیا کو دہلائے گا ایران کا ایٹم بوم مہا شکتیوں کے لیے ٹینشن پرمانو پاور والے ملکوں کی ہیکڑی دنیا دیکھ رہی ہے ان کی طاقت کا نشا دنیا محسوس کر رہی ہے ان کی چودرہت دنیا کے لیے سردرد بن رہی ہے یہی طاقت ایران بھی حاصل کرنا چواہتا ہے وہ بھی پرمانو پاور ملک بننا چواہتا ہے ایٹم بوم بنا کر اپنی ہنک دکھانا چواہتا ہے اور وہ دن دور نہیں جب رہیسی اس میں کامیاب ہو بھی جائیں ایران کے پرمانو ارجہ سنگٹھن کے پرمک محمد اسلامی تو دعویٰ بھی کر چکے کہ ان کے دیش کے پاس پرمانو بوم بنانے کی تقنیقی کشمتہ ہے لیکن ایسا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ہے دنیا جانتی ہے اپنے اوپر لگے پرتیبندوں کے باوجود ایران چوری چھپے لگاتار اپنا پرمانو کارکرم جاری رکھے ہیں پرمانو بوم بنانے کیلئے قریب نبے فیصدی سنوردھت یورینیم کی ضرورت ہوتی ہے ایران نے بیس پرتیشت یورینیم کا اتپادن کر لیا ہے ساٹھ فیصدی یورینیم اتپادن کی کشمتہ کو وکسٹ کر لیا اسی پرتیشت سے زیادہ یورینیم بھنڈار پروسسڈ کر چکا ہے اس کا مطلب ایران پرمانو بوم بنانے سے محض گنتی کے قدم دور ہے اس نے پشمی دیشوں کو چنتہ میں ڈال رکھا ہے کیونکہ یورینیم تھاتو پرمانو بوم بنانے کی دشاہ میں ایک اہم قدم ہوتا ہے اب تک کسی بھی دیش نے یہ نہیں کیا کہ وہ یورینیم کا اتنا ادھک سنوردھن کر لے اور آخر میں پرمانو بوم نہ بنائیں اور ایران تو نہ جانے کب سے پرمانو بوم بنانے کیلئے چھٹ پٹا رہا ہے حالانکہ رئیسی کی دلیر ہے ایران پرمانو ایندھن پر کام کر رہا ہے اس کے مطابق اسے ارجہ کی ضرورت ہے ہتھیار بنانا اس کا مقصد نہیں ہے لیکن دنیا جانتی ہے ایران کی کتنی اور کرنی میں بڑا فرق ہے اور اس کا سبوت ہے ایران کے اسلامی ریوالیشنری گارڈ کاپس کی تازہ دھمکی ایران کے اسلامی ریوالیشنری گارڈ کاپس سے جڑے دو منٹ کے ایک آن لائن ویڈیو پوسٹ میں نیو یورک کو کھنڈہر میں بدلنے کی دھمکی دی گئی لندن اس سے میڈیا آؤٹلٹ ایران انٹرنیشنل کے مطابق چیلیگرام چینل سے کہا گیا امریکہ یا اسرائیل کے طرف سے حملے جیسا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو ایران بہت ہی کم وقت میں پرمانو بوم بنا سکتا ہے ایران کی ان حرکتوں نے امریکہ کی ٹینشن بڑھا دی وہ ایران پر لگام لگانا چاہتا ہے اسی بیٹھ ویئنا میں ایران امریکہ اور یورپیہ یونین کے بیٹھ پرمانو سمجھوتے پر انڈائریکٹ باتچیت ہو رہی ہے اس باتچیت کا مقصد 2015 کے سمجھوتے کو ایک بار پھر سے بہال کرنا ہے 2015 میں ایران امریکہ اور یورپیہ یونین کے بیٹھ سمجھوتا ہوا تھا اس سمجھوتے کے تحت ایران کے پرمانو پر پرگرام پر پردیبند لگا کر بدلے میں ایران کو آرکت پردیبندوں سے چھوٹ دی جانی تھی لیکن 2018 میں ٹرمپ نے امریکہ کو اس سمجھوتے سے باہر کر لیا اور ایران پر آرکت پردیبند بڑھا دیے ڈانلڈ ٹرمپ کے سمجھوتے سے باہر نکل کر ایران پر پردیبند لگانے کے بعد ایران نے قرار میں تیئے کئی سیماوں کو توڑا دنیا کے طاقتور دیشوں نے ایران کو پرمانو بوم بنانے سے دور کرنے کے لیے یہ سیمایں تیئے کی تھی کوشش یہ کی گئی تھی کہ اگر ایران پریابت سنوردت یورینیم تیار کر کے ایٹم بوم بنانے کے قابل ہو بھی جائے تو کم سے کم اسے اس میں خامیاب ہونے سے کئی سال دور کر دیا جائیں تب اس سمجھ کو بریک آؤٹ ٹائم نام دیا گیا تھا ایران دوہزار پندرہ کے سمجھوتے کو بحال کرنا چواہتا ہے امریکہ بھی اس طرف قدم بڑھا رہا ہے لیکن اس سمجھوتے میں ایک پیچ ہے جس کے کارن اس کے کھٹائی میں پڑھنے کا پورا اندیشہ ہے اور یہ پیچ ہے رائیسی کی ایسی شرط جس نے امریکہ کو اس سمجھوتے پر آگے پڑھنے سے روک رکھا ہے ایران کی مانگ ہے امریکہ گارنٹی دے وہ سمجھوتے سے پھر باہر نہیں جائے گا اور اس کے اردسینک بل ریبالشنری گارڈ پر آتنگ بات کو لے کر لگائے گئے پرتیبندوں کو ہٹا لے گا ایران کی ریبالشنری گارڈ ایران کی سینہ کا ہی ایک حصہ ہے ایران کی قرانتی کے بعد 22 اپریل 1989 کو آیت اللہ روح اللہ خمائنی کے آدیش پر اسے بنایا گیا تھا ایران کی سینہ جہاں دیش کی سیماوں کی سرکشہ کرتی ہے وہیں ریبالشنری گارڈ دیش کے اندر سرکشہ کرتے ہیں ان کا کام دیش میں اسلامی قانونوں اور راجنیتک سسٹم کی سرکشہ ہے اس کے علاوہ دیش میں ودیشی ہستک شیب یا تختہ پلٹ سے بچانا ان کا کام ہے لیکن یہاں یہ جاننا ضروری ہے ایران کی راجدھانی تہران میں مار گرائے گیا حسن سید خودایاری ریبالشنری گارڈ کا کرنل تھا جو کئی دیشوں میں اسرائیلی راجدوتوں پر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا دلی میں اسرائیلی راجنیت پر بوم حملے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا یہ بات کسی سے چھپی نہیں ایران ایک آئستر ملک ہے اور آتنگ کی سنگٹوں کو سمرتن دیتا ہے وہ چاہے غزہ پٹی میں ہماس ہو یا پھر یمن میں ہوتی سب کو ایران کا سمرتن حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ پرمانو سمجھوتے ہونے پر سب سے زیادہ فکر عرب ملکوں اور اسرائیل کو ہے کیونکہ یہ پرمانو ہتھیار ان آتنگ کی سنگٹنوں کی ہاتھ لگ گئے تو میڈل ایسٹ میں تباہی مت سکتی ہے اور ایسا ہوتا ہے تو امریکہ بھی اسے اچھوٹا نہیں رہے گا اسی لیے وہ ایک ایک قدم بھوک کر رکھ رہا ہے اور ایران کی حرکت پر نظریں گڑائے بیٹھا تھے اور اس سب کے بیچ ایران نے اسرائیل کو اب تک کی سب سے بڑی دھمکی دی ہے ایرانی جنرل نے ایک لاکھ مسائل سے اسرائیل پر شولوں کی بارش کی دھمکی دے ڈالی ہے موسیقی اسرائیل اور ایران کے بیٹھ جنگ چھر سکتی ہے میڈل ایسٹ میں سب سے بڑی طاقت کے طور پر اُبھر رہا ایران اسرائیل پر مسائلوں کی بارش کرنے کی دھمکی دے رہا ہے ایران کے اسلامی ریوالیشنری گارڈ کے کمانڈر انچیف حسین سلامی نے اسرائیل کو سیدھے سیدھے چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ لبنان میں ایک لاکھ سے زیادہ مسائلیں تیار کی گئی ہیں جو اسرائیل کو نرک بنانے کیلئے تیار ہیں کوئی بھی غلطی اسے بیت المقدس آپریشن کا سامنا کرنے کیلئے مجبور کرے گی مسائل سے ہوگا پہلا پرہار رئیسی کی چیتاونی لاپد بھی تیار ایران کا اسرائیل پر مسائلوں سے حملے کی دھمکی ہوا ہوای نہیں ہے ایران کے پاس گھاتک مسائلوں کا بھنڈار ہے جس میں بیس طرح کی پیلسٹک اور کروز مسائل شامل ہیں جس میں لمبی دوری تک مار کرنے والی سب سے خطرناک مسائل کا نام ہے خیبر بسٹر یہ مسائل اسرائیل اور اس علاقے میں موجود امریکی سین اڈے کو نشانہ بنانے میں سکشم ہے ایران کی خیبر بسٹر مسائل کی رینج ایک ہزار چار سو پچاس کلومیٹر ہے مسائل کا انجن تھوس ایندھن سے چلتا ہے کافی سٹیکتہ کے ساتھ اپنے لکش کو بھیدنے میں یہ سکشم ہے کسی بھی مسائل ڈیفنس سسٹم کو یہ چکمہ دے سکتی ہے جبکہ غدر ون مسائل کی رینج ایک ہزار سات سو ستر کلومیٹر تک وار کر سکتی ہے اس کے بعد شہاب ٹو ہے جس کی رینج پانچ سو کلومیٹر ہے ظلفقار یہ فتے ایک سو دس پر آدھاری تھے اور اس کی رینج سات سو کلومیٹر ہے چھوٹی دوری کی ایک اور مسائل قیام ون جو آٹھ سو کلومیٹر تک وار کر سکتی ہے رئیسی کا سوپر پاور خواب کروز مسائل سے دے گا جواب ایران کے پاس کئی ایسی طاقتور مسائل ہیں جو دوہزار کلومیٹر تک کی رینج میں حملہ کر سکتی ہیں پچھلے سال ایران نے سین یا بھیاس کے دوران سولہ بیلسٹک مسائلوں کو ایک ساتھ فائر کر اسرائیل کو اپنی طاقت دکھائی تھی ایران کے پاس سیجل مسائل ہے جو ایک اور مدھیم دوری کی دوہزار کلومیٹر رینج جبالی مسائل ہے شمار ایک لانگ رینج کروز مسائل ہے جس کی رینج دھائی ہزار کلومیٹر ہے یہ فلحال ایران کی سب سے بڑی مسائل ہے ڈرونز سے ڈرائے گا ایران مسائل چلائے گا دشمن گھبرائے گا ایران کے پاس صرف گھاٹک مسائل سے نہیں آمڈ ڈرونز کی زبردست طاقت ہے جسے وہ دنیا کو دکھا چکا ہے ایران یہ دعویٰ کر چکا ہے اس نے اپنے ڈرونز کی کشمتہ اتنی زیادہ بڑھا لی ہے کہ وہ سات ہزار کلومیٹر تک جا سکتے ہیں اور حملہ کر لوٹ بھی سکتے ہیں ایران سے اسرائیل قریب سترہ سو کلومیٹر دور ہے لیکن نہ صرف اسرائیل اب ایران آمڈ ڈرونز کی زد میں یورپ سے لے کر ایشیا تک آ جاتے ہیں یعنی میڈل ایسٹ میں تینات امریکہ کا ہر ایک سینک ایران کی ڈرونز کی زد میں ہے اور ایران کبھی بھی کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے ایران ملٹری سیٹلائٹ لانچ کر امریکہ کی نیند اڑا رہا ہے ایران نے نور ٹو سینٹوہی سیٹلائٹ پہلے ہی سفلتا پوروک ککشا میں لانچ کر چکا ہے یہ ٹوہی سیٹلائٹ ہائی ریزولیوشن تصویریں لیتا ہے جس سے میڈل ایسٹ میں اسرائیل سمیت کسی بھی دیش کی سین نگتویدیوں پر قریب سے نظر رکھی جا سکتی ہے اور اب ایران روس کی مدد سے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کو پرتوی کی ککشا میں بھیجنے کا اعلان کر چکا ہے ایران کا ریموٹ سینسنگ خیام نام کے سیٹلائٹ کو اگلے سفتہ کزاکستان کے باکو نور انترکش سٹیشن سے سویوز سیٹلائٹ کیریئر سے لانچ کیا جائے گا ایران کی سیٹلائٹ کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ کئی طرح کی تصویریں لے سکتا ہے ایران کی سیٹلائٹ لانچ کرنے سے امریکہ سمیت یورپیہ دیشوں کی ٹینشن بڑھ گئی ہے کیونکہ سیٹلائٹ لانچ سسٹم میں وہ تقنیق ہوتی ہے جن کا استعمال پیلسٹک مسائل میں کیا جا سکتا ہے یہ پرمانو ہتھیار پہنچا سکتے ہیں حالانکہ ایران انہیں وقصد کرنے کی کوشش سے لگاتار انکار کر رہا ہے تو ایک طرف ایران کی ایک لاکھ مسائل سے حملے کی دھمکی اسرائیل پر دوسرے طرف غزہ پٹی سے جڑی اس وقت کی بڑی خبر بندے باترم میں آ رہی ہے وہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے دراصل اسرائیل کی طرف سے غزہ پٹی میں ایر اسٹرائک کی ہے اور اس ایر اسٹرائک میں اسرائیل کا دعویٰ یہ کہ اس نے آتنکیوں کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے غزہ پٹی میں اسرائیل کا یہ اٹیک اور اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ دراصل آتنکی خطرہ پیدا کر رہے تھے ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے سب کے بیچ پورے اسرائیل میں ہو سکتا ہے کہ ریٹیلیشن کی طرف سے کوئی کاربائی وہاں پر ہو کوئی ایکشن ہو لیکن آتنکی ٹھکانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے فلسطین کے غزہ پٹی علاقے میں اسرائیل نے یہ ایر اسٹرائک کی دعویٰ اسرائیل کی طرف سے ہی فلال وندے ماترم میں آج کے لیے اتنا ہی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد خبریں جاری ہیں آپ دیکھتے رہیے زی ہندوستان